موسیقی کورونا وائرس کو لے کر ایک طرح کی دہشت اور ایک طرف کا خوف کا ماحول دیکھا جا رہا ہے بیلغام شہر میں بھی کئی سارے افراد کو زیر نگرائی نے رکھا گیا ہے یہاں پر بھی احتیاط جاری ہے پولیس کی جانب سے بھی بار بار ہدایتیں دی جاری ہیں بیلغام شہر کے ذمہ دارہ شخص اور صدر انجومن جناب عصیف راجوسیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور موجودہ حالات کے مدنظر بیلغام شہر میں کس طرح سے ہم کو احتیاط برتنی چاہیے اور کہاں گلتی کرنے سے کیا نقصانات ہوں گے تمام تفصیلات کے ساتھ ہم رکھ کرتے ہیں جناب عصیف راجوسیٹ صاحب جو صدر انجومن ہے اسلام علیکم راجوسیٹ صاحب جو موجودہ حالات میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کھاوف ڈر کا ماحول بھی ہے تو ایک طرف لوگوں کے اندر بے احتیاطی بھی دیکھی جاری ہے گوکاک کے اندر حال ہی میں مسجد کے اندر نمازوں کے وقت جو نمازیوں پر لاتی چارج بھی ہوا یہ تمام تر کی ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں اسی پسے منظر میں آپ بیلغام شہر کے تمام لوگوں کو یہاں کی جنتہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب حفاظت سے ہو اوپر والا خیر کریں اس کرونا وائرس کے حالات سے سمجھا نہیں جا رہا ہے کہ اوپر والا ہماری امتحان لے رہا ہے ہماری اجمائش لے رہا ہے یہ آپ اپنی ناراض کی دکھا رہا ہے بے حال بلغام انجومن اسلام سے ہم ہمیشہ علماء اکرام سے رفتہ رکھے ہوئے ہیں انسی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں وہ جو بھی ہمیں ادایت دیتے ہیں ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کل ہی انہوں نے جمعہ کے بارے میں کہا ہے کہ گھر پہ نماز پڑھئے اتھیات بڑھئے اسلام میں ہر موقع پر ہمیں راستہ دکھایا گیا ہے لکھا گیا ہے ہمارے لئے کہ ہم کیسے چلیں اور ہم کیسے رہیں بینہ سمجھے ہم کوئی بات نہ کریں اگر ہمیں کوئی چیز کی معلومات نہیں ہے تو ہم علماء اکرام سے جو ہمیشہ ہمارے لئے بیٹے ہیں ہم اس کے لئے ان سے رفتہ رکھیں ان سے مشورہ کریں ان سے ہدایت لیں ان سے پوچھیں کہ اس حالات میں ہم کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں راستہ بتائیں گے جو لکھا گیا ہے اس کے اوپر ہمیں روشنی بھی ڈالیں گے صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں ہمارے وطن میں ہی نہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے دنیا میں کچھ جو حالات چلیں چاہے ہو یو ایس ہو چاہے اٹلی ہو چاہے سپین ہو چاہے ایران ہو چاہے سعودی ہو یہ بہت تیجی سے یہ بیماری فیلتے جاری ہے ہمارے وقت تن کی حکومت نے ہمارے اوپر تھوڑے پابندیاں لگائی گئی ہیں وہ جو ہمارے لیے ہے جو ہمارے لیے ہمارے اچھائی کے لیے اور ہمارے سیفٹی کے لیے ہے اس کا ہم ایڈھر کریں اس کا ہم پالن کریں اور جو بھی حکومت ہمیں کہتی ہے اس کا جب کوئی لاؤ ہوتا ہے اس لاؤ کو ایڈھر کرنا ہمارا فرض بنتا ہے ہم اس ملک کے باشندے شوشل ڈسٹنسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کم سے کم ایک سے دو میٹر دھور رہ کے بات کیجئے ماسک کو اپریے ہاتھ ہمیشہ سابون سے ساف کیجئے یہ ہمارے لیے جو بھی قائدہ بنتا ہے یہ ہمارے لیے بنتا ہے ہمارے اچھائی کے لیے بنتا ہے ہم ہر وقت ہمارے دل میں جو آتا ہے وہ نہ کرے بڑوں سے رافتہ رکھے جو ملک کے قانون ہے اس قانون کا پالن کرے بیلگام کا انجومن اسلام جلا بیلگام ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پوری جلے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہمیشہ کھڑا رہے گا انجومن اسلام کے ساتھ میں آج ہمارے شوشل ارگنیزیشن جیسے مدینہ مسجد ریڈی فاؤنڈیشن ہو یا رحمانیہ فاؤنڈیشن ہو اور باقی ادارے آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یہ ہر پشکلات میں آپ کے ساتھ ہوں گے آپ کو ہم ہمارے انجومن کے ہلپ لائن نمبر دیں گے آپ کو کسی بھی تکلیف ہو جلے میں آپ ہلپ لائن نمبر پر فون کیجئے آپ تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے آپ کی تکلیفات دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس پلک کا ہر سٹیزن چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو یا سیکھ ہو یا جین ہو سیف رہے ہیں سیفٹی کے ساتھ رہے ہیں افاظت کے ساتھ رہے ہیں اور جو قانون ہمیں دیا گیا ہے کہ چودہ اپریل تک پندرہ اپریل تک ہمیں انڈوس رہنا ہے لوک ٹاؤن رہنا ہے تو ہم اس کا پالن کریں کیونکہ بیماری فیلنے کے جو بیماری فیل رہی ہے جو سوروں سے فیل رہی ہے اس کو کٹ کرنا یہ حکومت چاہتی ہے اور یہ ہر ہندوستانی ہر باشندہ چاہتا ہے ہندوستان کا میں اور ایک بار آپ سے بہت اہم بات اور بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں میرے پورے جلے کے لوگوں سے ہمارے کافی لوگ باہر اپنی روزک روٹی کمانے جاتے ہیں الگ الگ وطنوں میں جاتے ہیں اور جو واپس آئے ہیں یہ جماعت کے بڑوں کی جمعیداری ہے جماعت ہر محلے کی جماعت ایک امپورٹنٹ رول کرنے جا رہی ہے اور ایک امپورٹنٹ رول کرنا چاہیے اپنی جمعیداری آج اس وقت بہت ضروری ہے it is today اور never آج کے لئے آج کے جتنا ضروری ہے وہ پہلے کبھی ضروری نہیں تھی جو بھی ہمارے لوگ باہر سے آئے ہوئے ہیں آپ اپنے محلے میں چیک کیجئے کہ کون باہر سے آیا ہے اس کی طبیعت کیسی ہے وہ پریشان ہے کیا وہ بیمار ہے کیا اگر وہ بیمار ہے تو اسے ہسپیٹل پہنچانے کی کوشش کیجئے کیونکہ اگر ایک انسان کو آپ ہسپیٹل پہنچانے کی ضروری نہیں ہے کہ اسے بیمار ہے تو اسے وائرس ہوا ہوگا لیکن چیک کرنا it is very important سرکار کہتی ہے کہ جو بھی بھاڑ سے آیا ہے اسے چیک کروائیے نیگیٹیو ہو سکتا ہے 90% کیسیس میں نیگیٹیو آیا ہے لیکن چیک کیجئے خدا نہ کاستہ اگر ایک انسان بھی ایسا نکلا ایک محلے میں جو پوزیٹیو ہے کوویٹ کا وہ اپنے پورے فیملی اپنے پوری پریوار کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اس ایک سے پورا گھر پریشان ہو سکتا ہے پورے گھر کو لگ سکتا ہے گھر سے ان کے پڑھوسیوں کو لگ سکتا ہے پورے محلے کو لگ سکتا ہے تو یہ ہمارے جمعہ داری آج بنتی ہے کہ وہ اس انسان کو ہم ہسپیتر لے کے جائے اس کا علاج کروا ہے اس کی دھیکبال کروا ہے اور کچھ بھی تکلیفات آپ کو ہوتے ہیں تو آپ انجومن سے رافتہ کیجئے ہم آکے اس کے تکلیفات دور کرنے کی کوشش کریں گے ہم اس کو ہوتپیتال پہنچانے کی کوشش کریں گے ہم اس کے گھر کے لوگوں کی پریشانی اٹھانے کی کوشش کریں گے ہم سب پہلے بھی آپ کے ساتھ تھے انجومنی اسلام آج بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب افادت سے ہو اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم ہمارے بڑوں کی بات سنیں ہمارے علماء اکرام کی بات سنیں اور ہمیشہ اپنی قانون جو ہمارا اس وطن میں بنائے جاتا ہے اس قانون کا ہم پالن کریں اس سے ہمیں تکلیفات سے دور ہوگی ہمیں پریشانیوں سے دون کریں گا وہ پرواہ لکھہر کریں آخر دعا والحمدللہ رب العالمین یہ تھے جناب عصیف راجو سیٹ صدر انجومن جنہوں نے بلغام شہر کے تمام عصیفوں سے یہی گزارش کی کہ اپنی حفاظت کریں اور صاف سفائی کا خیال رکھیں اور جس طرح سے انجومن اسلام پہلے بھی تمام لوگوں کے خدمات انجام دینے کیلئے پیش پیش رہی صفیہ اول میں رہی اسی طرح سے اس کے آگے بھی رہے گی اور جنہیں بھی ضرورت مند افراد ہوں گے کوئی بیماری کا کوئی بھی اس کی صحت کا معاملہ ہو اس کی معیشت کا معاملہ ہو دگر مسائل کے لئے بھی انجومن اسلام آگے بھی ان کے ساتھی رہے گی اتحاد نود دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ پیس